بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کا جواب دینا اور بندے کا جواب دینا مختلف ہے اور یہ بندہ بھی وہ بندہ نہیں ہے جو بندہ صاحب نفس مطمئنہ ہے اس لیے کہ یا ایدوہ النفس المطمئنہ ارجعیلہ رب کے ارادیت مردیہ فدخلی عبادی ودخلی جنتی ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی وہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا تو یہ جو خاص بندہ ہے یہ حسین ہے اور یہ جو بندہ ہے جو پوچھ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے یہ اس درجے کا بندہ نہیں ہے میں اگر اپنی ازباد کو یوں کہوں کہ وہ اور ہیں جو دعا مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں پکارتے ہیں اور وہ اور ہے کہ جو مناجات کرتا ہے مناجات کرتے ہیں دعا اور مناجات میں ایک موٹا سا فرق ہے شاید یہی وہ واضح فرق ہے کہ جو عام بندے میں اور حسین ابن علی میں ہیں دعا مانگتے والا وہ ہے کہ جو پکار رہا ہو دعا یعنی پکار دعا یعنی آواز دینا دعا یعنی پکارنا پکارت ہو سے جاتا ہے جو دور ہو اونچی آواز میں میں جب بات کروں گا جب آپ کا اور میرا فاصلہ ہوگا لیکن اگر آپ بالکل برابر میں بیٹھے ہوں تو مجھے اونچی آواز میں بات نہیں کرنے بات وقت میں کہتا ہوں کہ جی آج تب بولوں میں تمہارے قریب ہی بیٹھا ہوں چیخ کیوں رہے ہو میں تو قریب ہوں میں سن رہا ہوں وہ جو دور بیٹھا ہے وہ اور ہے اور جو قریب ہے وہ اور ہے اب یہاں پکارنے والا دور ہو سکتا ہے مگر جسے پکارا جا رہا ہے وہ دور نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں فینی قریب ہوں میں تمہارے قریب ہوں بس یہی وہ فرق ہے جو دعا میں اور مناجات میں ہے دعا دور سمجھ کر آواز دی جاتی ہے اور مناجات قریب مان کر بات کی جاتی ہے یہاں پر دعا مانگنے والے کو یہ یقین جب ہو جائے کہ اللہ میرے قریب ہے تو پھر وہ دعا مناجات میں تبدیل ہو جاتی ہے مناجات کا جو لفظ ہے وہ نجوہ کے خاندان کا ہے نجوہ کان میں بات کرنے کو کہتے ہیں جب بہت قریب کوئی ہو تو اس کے کان میں بات کی جاتی ہے جس سے آپ مانوس نہیں ہوتے وہ اگر آپ کے کان میں آ کر بات کرے تو پہلے آپ اس کا تاروف مانتے ہیں کہ تم کون ہو جو اتنے قریب ہو رہے ہو یہ قریب آ کر نجوہ کی قیفیت میں سلوات پڑھیں در محمد وآلہ محمد وہی بات کرتا ہے کہ جو دو طرفہ قرب رکھتا ہو یعنی خود تو قریب ہے اس سے یہ بھی یقین ہو کہ وہ بھی میرے قریب ہیں عزیزان اگرامی اللہ ہمارے قریب ہے سوال یہ ہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں یا نہیں جب میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو پھر وہ نجوہ کی قیفیت تاری ہوگی پھر رازدارہ نہ گفتگ ہوگی پھر اگر فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا بھی جائے گا تو علف نام میم کہہ دیا جائے گا جو خود مصطفیٰ سمجھے جبریل کو بھی نہیں بتا کے کیا کہا جا رہا ہے سلوات پڑھیں در محمد وآلہ محمد وآلہ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ